قرآن کریم میں آیا ہے سات آز زمینے اور سات آسمان اس سے مراد کیا ہے؟ سات سے مراد میں نے بارہا بیان کیا ہے لفظ سات گنتی کا وہ ساتنی جو ہم بولتے ہیں سات کا لفظ عربی میں اور خصوصاً مذہبی محاورے میں تکبیل کے لیے آتا ہے ایک لفظ جو تکبیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرائی جائے جس طرح ہفتہ ہے سات دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرائی جاتا ہے تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کسرت سے دہرائی جائے اس کے لیے لفظ سات کا استعمال کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی بھی سات آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے تو اس لحاظ سے سات کا عادت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کے اندر بھی سات کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے تو اس لیے جب ہفتہ آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف جس طرح ایک سنگترے کی قاشیں ہیں اس طرح مختلف طبقات میں بٹا ہوا ایک عالمی نظام ہے جو دہرائی جاتا ہے بار بار اور ایک سے زیادہ سات عدد پر مشتمل آسمان ممکن ہیں کیونکہ جب آپ آسمان لفظ بولتے ہیں اس میں بے شمار گنجائش موجود ہے سات آسمان کے اندر بھی تو سات کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں جس سے سورہ فاتحہ کی سات آیتوں کے اندر آگے بہت سی سات سات کی تقسیمیں ہیں اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ درس میں بھی بیان کیا تھا تو اگر ساری کائنات کو کل سات قرار دینا ہے تو پھر اندرونی تقسیموں کے رستے کھل جائیں گے اور چونکہ تقرار کا مضمون ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو جب اس کی حدوں سے باہر جائیں تو ایک اور ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو جائے وہ دوسرا بن جائے گا پھر اور سات کی پوری گجائش نکلائے گی پس ایسے لفظ کو جس کو محاورتاً دوسرے معنوں میں تکمیل کے معنوں میں اور اعزاز کے معنوں میں اور دھرائی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو انسانی استعمال کے عدد کے مطابق محدود کرنا درست نہیں ہے جاتے لیے